بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے دوستو میر کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ ویجٹیبل دل فریزی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے اور ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے تو چلے دیکھتے ہیں ویجٹیبل دل فریزی بنانے کے لیے کن کن چیزوں کے ہمیں ضرورت ہے اور ساتھ میں بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے بھی ہے تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے پین پین میں ہم نے تھوڑا سا آئیل ایڈ کیا ہے دو سے تین چمچ اور چھے سے ساتھ کے لیاں ہم نے لیسن کے آئیڈ کر لیا ہے تھوڑا سا ہم نے ادھرک آئیڈ کر لیا ہے دو چھوٹی سی آپ کے سامنے اور ایک ہم نے میڈیم سید کا پیاز ایسے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے تھوڑی دیر کے لیے کچھ زیادہ ٹائم نہیں بس کچھ سیکنڈ کے لیے اور ساتھ ہی ہم کر دیں گے اس میں سبز میرچیں آئیڈ ہمارے پاس دو سے تین سبز میرچیں ہیں ان کو آئیڈ کریں گے ان کو بھی اچھی طرح ایک منٹ تک ہم پکا لیں گے تو میرچیں میں اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد کچھ ان کو جلانا نہیں بس ہلکا تھا فرائی کرنا ہے تو ان کا ایک بہت پیارا سا پیسٹ بنائیں گے اب ساتھ ہم نے لے لیا ایک پین جس میں ہم نے آدھا کپ سے کچھ زیادہ آئیڈ کر لیا ہے تو ساتھ ہی ہم نے کر دیا پیسٹ آئیڈ پیسٹ کو ہم نے بہت اچھی طرح پکانا ہے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ ہم نے فلم تھوڑی سی ہم نے کر لیا تیز تقریباً میڈیم کے قریب ہے تو اس کو اچھی طرح پکائیں گے جو ہمارے مسالے ہم نے گرینڈ کی ہیں ان کا کچھ آبان ختم ہو جائے یہ بہت ضروری ہے اگر مسالوں میں کچھ کچھ آبان رہ جائے گا تو پھر بھئی یہ ریسپی بنانے کا کوئی فائدہ نہیں اتنی میند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور اب ہم چلتے ہیں اپنے سپائسیز کی طرف اب ہم نے آدھا ری سپون اس میں کر لیا ہل دیا ایک چمچ بھرگے ہم اس میں دنیا پوڈر آئیڈ کریں گے اور ساتھ تھوڑی سے ہم کریں گے اس کے لال مرچیں آئیڈ تقریباً جو ہمارے پاس آدھا چمچ کے قریب ہیں اور تھوڑا سام اس میں کریں گے بلیک پیپر آئیڈ کالی مرچیں اس میں ڈالیں گے تھوڑی سے ہم اس میں ڈالیں گے وائٹ پیپر اور تھوڑی سے ہم اس میں تقریباً آدھا ٹی سپون کے قریب ہم اس میں وائٹ پیپر آئیڈ کر لیں گے سبزیں ہمارے پاس کچھ زیادہ نہیں ہیں بہت ہی کم کونٹیٹی ہے سبزیوں کی تو نمک بعد میں کم یا زیادہ چیک کر لیں گے ہم جتنا بھی ہمیں ضرورت ہوگی اور یہ ہمارا اپنا ہومیٹ گرم مسائلہ ہی ہے ہم نے اسی ٹائم آئیڈ کر لینا ہے بعد میں ہم نے اس میں صرف زیرہ پودر آئیڈ کرنا اور کچھ نہیں آئیڈ کرنا اور ہم نے جو آپ کو ٹمائٹر دکھائے تھے ان کے ہم نے ایک پیسٹ بنا لیا ہے پیسٹ بھی اب ہم نے اس میں آئیڈ کر لیا ہے اب ہم مزید اس کو تین سے چار منٹ اس پیسٹ کو آئیڈ کریں گے آپ چاہیں تو آپ کاٹ کر بھی ٹمائٹر اس میں آئیڈ کر سکتے ہیں ہم اس میں پیسٹ کیوں بنا آگے آئیڈ کرتے ہیں ایک تو گریوی بہت اچھی مل جاتی ہے ہمیں اور کچھ ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے جلدی یہ مسائلہ کچھ جلدی ریڈی ہو جاتا ہے اب ہم نے مسائلے وہ اچھی جڑا پکا لینا ہے ماشاء اللہ دوارا گلاب دیکھ سکتے ہیں مسائلہ بلکل ریڈی ہو گئے تو اب ہم اس میں کریں گے جو ہم نے سبزیاں کار لی ہیں اچھا ایک بات ہے سبزیاں ہم نے ہر سبزی کا کوکنگ ٹائم علاق گئے تو اس لئے اس ریسپی کو اوپر کھڑے ہو گئے بنانا پڑتا ہے آپ اس کو بلکل بھی چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں جانا اب ہم نے اس میں گاجریں آئیڈ کر لیا جو ایسے کچھ لمبے سائد میں ہم نے کار لیا گاجروں کے بعد اب ہم اس میں مٹر آئیڈ کریں گے اور مٹر آئیڈ کرنے کے ساتھ ہم اس میں گھوار کی پھلیاں آئیڈ کر لیں گے مطلب بینز آئیڈ کر لیں گے تو ان جو ہم نے سب سے پہلے تین سبزی ہم نے آئیڈ کر لیا ان کو ہم نے تین سے جارمنٹ کوک کر لینا ہے بلکل بھی ہم نے ان کو اچھی طرح کوک نہیں کرنا بلکل ہلکا سا ہم نے پکانا ہے ان کو تاکہ یہ دقریباً 40 to 50% یہ کک ہو جائیں تو ساتھ اس کو ہلاتے رہنا ہے کیونکہ ہم نے ان کو فلی کک نہیں ہونے دینا اور ساتھ میں ایک اپنی جو ہم سبزیاں بنا رہے ہیں جو ہم جل فریزی بنا رہے ہیں یہ بلکل بھی ککنا اور بہتی پیاری بن کے مزیدر بن کے ریڈی ہو جائیں اگر ہم اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر جائیں گے تو پھر یاد ہو یہ کافی زیادہ کوک ہو جائیں گی یا کافی زیادہ نرم جائے جائیں گی اس ریسپی میں سبزیاں بلکل بھی فلی کک نہیں کی جاتی ہیں اور نہ ہم کریں گے اور آپ بلیو کریں کہ یہ بہتی مزیدی بن کے ریڈی ہوتی ہے تو اب ہم نے ان کو تین سے چار منٹ ایسے کور کر کے پکا لینا ہے بہت زیادہ نہیں تین سے چار منٹ بہت ہوتی ہیں یہ سبزیاں کچھ ٹائم زیادہ لیتی ہیں اور اب ساتھ میں ہم کر دیں گے پھول گوپی تھوڑی سی ہم نے لیا ہے بلکل کم کچھ زیادہ نہیں ہے اور اس کو بھی ان کے ساتھ مکس کریں گے تقریباً دو منٹ اس کو بھی پکانا ہے ہم نے دو سے تین منٹ اس کو پکایا تھا اور اس کو اُلٹ بُلٹ کرتے رہیں گے ساتھ میں آپ نے اپنا سپیچلہ چلاتے رہنا ہے جو بھی چمچ ہو آپ کے پاس تو اس کو ہم اب کور کر کے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ چھوڑ دیں گے تو ماشاءاللہ تبارک اللہ اب ہم تقریباً دو منٹ کے پاس پاس ہم نے دوبارہ کور ہٹ آگے دیکھا تو یہ کافی حد تک بہت ہی پیاری سی ہو گئی ہیں سبزیاں بلکل بھی نہیں گلیں گے اور نہ ہم ان کو انشاءاللہ گلنے دیں گے ان کو ایسی ہلکا ہلکا سا کچھا اس رسمی وہ سبزیوں کا اپنا ایک کچھا بنا ہوتا ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر سمجھیں گے مکس سبزیں ہی بن جاتی ہیں یہ پھر جل فریزی نہیں دے اب ہم نے ان کو ریباً تین سی جارمنٹ ہمارے ہو گئے ان کو کوک کر دے اور اب ہم ساتھ میں اس میں کر دیں گے شملا میرچائیڈ سبز شملا میرچائیڈ کریں گے اور ساتھ میں ہم اس کے کریں گے جی پپریکا آئیڈ وہی جو ریڈ کلر کی ہو جاتی ہیں شملا بھی اسی کو پپریکا کہتے ہیں تو اسی کو خوشک کر لیں خوشک کرنے کے بعد آپ پورڈر بنا لیں تو وہ آپ کے پاس ہو جائے گا پپریکا کا پورڈر یہ ہے پپریکا یہ چیزیں بنانا آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور ریڈ کلر کی شملا میرچ لیں اور اس کا پپریکا پورڈر بنا لیں تو اب ہم نے ان کو بھی کر لینا اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس کو چھوٹ دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کور کر کے مزید اور اب ہم نے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس دو پیس ہیں سبز مرچوں کے جو بہت زیادہ تیج نہیں ہے لیکن فلیور کافی اچھا ان کا مل جاتا ہے تو وہ آئیڈ کر کے اس کو کور کر دیں گے تو جی ان کو اچھی طرح مکس کریں گے ہم مکس کرنے کے بعد کور کر کے چھوڑ دیں گے دو سے تین منٹ کے بعد اور دو سے تین منٹ کے بعد ہم نے ایک کور ہٹ آگے دوبارہ اس کو چیک کر لیا ہے تو بہت ہی ایک خوبصور سا کلر آگیا ہمارے پاس اب ہم اس میں کریں گے فریش کریم آئیڈ جو ہمارے پاس دو سے تین چمچ ہے تو کریم آئیڈ کرنے کے بعد کریم کو اچھا جارا مکس کریں گے مجید ہم اس کو تقریباً دو منٹ کے کریم کریم ہم نے اس کو پکا لینا ہے تاکہ کریم ہماری ریسپی میں اچھی جارا میش ہو جائے اور اپنے فلیور ہمیں جو کریم کا چاہیے وہ مل جائے اب کریم کو ہم کر لیے دیں اچھی جارا اُلٹ پلٹ کریم کو اچھی جارا پکانے کے بعد ہم اس کو اوپر کریں گے جی تقریباً ایک چمچ کے قریب کیچپ آئیڈ کیچپ کے ساتھ ہم کر دیں گے تھوڑی سی آدھا ڈی سپون کے قریب سویا سو سائٹ اور ساتھ ہم اس کے کریں گے چلی سوس وہ بھی تھوڑا سا بلکل تقریباً آدھا ڈی سپون کے قریب ہم آئیڈ کریں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں کر دیں گے ونیگر آئیڈ سر کا بلکل تھوڑا سا تقریباً آدھا چمچ سے بہت زیادہ کم مطلب آپ اتنا کہہ لیں کہ ہم نے آدھا چمچ کے قریب اس میں آئیڈ کر لیا اور اس کو مزید ہم پکائیں گے چار سے پانچ منٹ لو فلیم پہ اچھی طرح اس کو اُلڈ پلڈ کرتے رہیں گے اس کے حال پہ نہیں چھوڑنا ہے اپنے حال پہ چھوڑنا ہے جیسے ہم نے اس کو اپنے حال پہ چھوڑا ہوا ہے اس کو گھماتے رہنا ہے اس کو گھمانا بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم اس کو اُلڈ پلڈ نہیں کرتے رہیں گے تو یہ ہماری سبزیاں کچھی نہیں رہیں گے اس میں کچھا پانے نہیں رہے گا یہ بلکل کال جائیں گے اگر ہمیں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے پڑے پڑے پانچ دس منٹ تو یہ بہت زیادہ پک جائیں گے تو اب ہم نے اس کے اوپر کر لیا جی تھوڑا سا ہم نے کر لیا جیرہ پوڈر آئیڈ اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں جیرہ پوڈر کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر کریں گے دھنیا جو سبز کٹا ہوا دھنیا وہ آئیڈ کریں گے تو ریسپی تقریبا ہماری کمپلیٹ ہوگی امید کرتے ہیں ہماری یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئی اس میں چمچ گمانے کا بہت زیادہ ضرورت ہے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے لیکن بلیو کریں بہت مجھے کی بان کے ریڈی ہوتی ہے تو سبزدن ہی آئیڈ کرنے کے بعد ہم اس کو کار لیتے ہیں پلیٹ اوڈ تو آپ کے سامنے ماشاء اللہ اس کا کتنا پیارا کلر آگیا اچھا یہ چیزیں لینے لانے کے لیے اچھا سا کلر لانے کے لیے بہت منت کرنی بڑھتی ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ لانے کے بعد